ایک ماہ قبل سیالکڑ کے تھانا مرادپور کے علاقہ گودبور چوک میں دن دہارے دورانی ڈکیتی مضاحمت پر دو سگے بائیوں کو قتل کر دیا گیا مقتولین کے لوہاہکین مہر خالد کی مدیت میں مقدمہ تو درد کر لیا گیا پولیس ملزمان کو گرفتار کرنے میں ناکام ہو چکی ہے لیکن ملزمان کی ادم گرفتاری پر اہل علاقہ میں تشویش کی لحظ پائی جاتی ہے بچے میرے قتل ہوئے انہیں سیکسٹری جنرل جماعت اسلامی لیاقت بلو تحریک انصاف کے نیم الحق سمیت پاکستان عوامی تحریک اور متعدد علاقوں کے افراد نے قتل کی برپور انداز میں مضامت کی ہے جبکہ سابق ایمپی ارشد محمود بگو نے مدیعی مقدمہ کو ملزمان کی گرفتاری اور انصاف کی فراہمی تک مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے فیصلہ کیا ہے انتظامیہ نے ملزمان کو گرفتار نہ کیا تسلی بغس جواب نہ دیا تفتیش کے متعلق انہوں نے سیٹسفائی ان کو نہ کیا تو انشاءاللہ تعالی سنوار کو منڈے کو ہم کوشش کریں گے کہ پورا سیال کورڈ شہر جو ہے اس احتجاج میں شامل ہو دوران اڈگریتی مضامت پر دو سگے بھائیوں کے قتل کے خلاف یونین کونسل کورڈ پور یونین کونسل گورڈ پور کے چیرمنوں سمیت اہل علاقہ کے افراد نے بیشمار اتجاجی مظاہرے کیے پریس کانفرنس کر کے قاتلوں کی گرفتاری کے مطالبت بھی کیے جبکہ یوسی چیرمن خالد کریشی کا کہنا تھا پولیس ملزمان کو گرفتار کرنے میں ناکام ہو چکی ہے آج تک یہ ملزمان تک گرفتار نہیں کر سکے جبکہ ان کی ویڈیو موجود ہے سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہے تو میں یہ گزارش کروں گا کہ یہاں سے ناکا جو ہے پولیس کا وہ بیس گز کے فاصلے پہ ہے دن دہارے واردات کر کے ملزمان جانے میں کامیاب ہوئے ہیں یہ کس طرح ممکن ہے کیا ان کی ملی بگت ہے دی ایس پی صدر سرکل خان محمد نے ملزمان کو جلدہ جلد گرفتار کر کے مقتولین کے لوہ حقین کو انصاف فراہم کرنے اور ملزمان کو کیفرے کردار تک پہنچانے کی یقین دہانی کرائی ہے دو سگے بائیوں کے ملزمان کی عدم گرفتاری پر مقتولین کے لوہ حقین کسی مسیحہ کے منتظر ہیں جبکہ لوہ حقین نے انصاف نہ ملنے پر دوران احتجاز شالکورٹ کو جام کرنے کا بھی اعلان کر رکھا ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ ڈاکٹر شہزار نسیم دوینل بیورو چیف پاک نیوز شالکورٹ